اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم سائنس کو یوری نمبر فائف ائر سٹارٹ کریں گے ائر منز ہوا اس کو ہم سٹارٹ کریں گے کہ کیا اس میں ہم ریڈوٹ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس دی ارث سراؤنڈڈ بائی آ لیئر آف ائر جو ہماری زمین ہے وہ ہوا کے ایک لیئر کے ساتھ گری ہوئی ہے ویچ اس لائی کا ہیوچ اوشن جو کہ ایک بڑے سمندر کی طرح لگتا ہے یہ زمین کی سطح سے اوپر جو ہے وہ ہنڈرڈ کلومیٹر کی تعداد میں جب وہ پھیلا ہوا ہے امیدی سوشن آف ائر اس کا ایٹموسفیر ہوا کے اس سمندر کو ہم ایٹموسفیر یعنی کہ آب و ہوا کہتی ہے یہ ایٹموسفیر اس میڈ اپ آف سیورل لیئرز آف ائر یہ ہمارے پاس جو آب و ہوا ہے وہ کس چیز سے بہت سیورل لیئرز آف ائر ہوا کی کئی لیئرز تہہوں کے ساتھ مل کر بنی ہے جس کے اندر ہمارے پاس دیفرنٹ گیسیز کا مکسچر جو ہے وہ ہوتا ہے امیزہ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہماری ڈائیگرام جس میں بتایا ہوئے کہ ہماری جو ایٹموسفیر ہے اس میں ہمارے پاس اتنی اکسیجن ہے اتنی نائٹروجن ہے اور یہ جو تھوڑی سی سپیس ہے اس کے درمیان اس میں باقی ساری گیسز آ جاتی ہیں ایٹموسفیر ہوا کا پانچوں حصہ جو ہے وہ اکسیجن ہے نیرلی فورت سے تھے گیس اور اس کا چوتھا پانچوں حصہ جو ہے وہ چوتھائی حصہ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے نائٹروجن اور باقی یہ جو تھوڑی سی سپیس ہے اس میں ہمارے پاس آرگن بھی آ جاتی ہے کاربن ڈائیگرام بھی آ جاتی ہے اور اسی طرح جو تھوڑی مقدار میں ہمارے پاس گیسز ہوتی ہیں وہ یہاں پر پائی جاتی ہیں اکسیجن ہے ایمپورٹنٹ گیس یہ تمام جاندہ چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے مفید ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور چیزوں کو جلانے میں مدد کرتے ہیں پلانٹس ٹھیکن کاربن ڈائیگرام بھی کاربن ڈائیگرام بھی آ جاتی ہیں دن کے دوران اپنے ہراغ بنانے کے لیے اکسیجن کی حسوسیات کیا ہے اس کی پرپرٹیز کیا ہے یہ ہمارے پاس ساف کلرلیس گیس ہے جس کا کوئی کلر نہیں ہے اور اس کی کوئی سمیل بھی نہیں ہے یہ آسانی سے پانی کے اندر ان کے حال ہو سکتی ہے یہ بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ مل کے اکسیج بنانے کے لیے ان کے ساتھ بھی کر سکتی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں ہمیں انرڈی بھی دے سکتی ہے اس کے دو اہم کام ہیں اور مختلی قسم کی چیزیں جلانے کے لیے جلانے کے لیے اکسیجن کے استعمالات اکسیجن سانس لینے کے لیے اور چیزوں کو جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے پانی کے اندر جو گوتا خورت جاتے ہیں ان کے پاس جو سلنڈر ہوتے ہیں اس کے اندر یہ گیس پلی ہوئی ہوتے ہیں اور جنہوں نے پہاڑوں کے انچائے پر چڑھنا ہوتا ہے ان کے پاس جو سلنڈر ہوتے ہیں اس میں بھی اکسیجن گاس پل ہوتے ہیں it is used in اکسی ایکسیٹیلین تارچیز پر کٹنگ اینڈی ۔ جو ہمارے پاس ویڈنگ وغیرہ کے لیے جو وائٹس اگرہ عسین اگرہ اندر جب وہ جاتے ہیں اور ان کے پاس جو سلنڈر ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس اکسیجن گیس ہوتی ہے اور مین یوزنگ آگزی ایسی ٹولین ٹارچ اور یہ جو ٹارچ یوز کرتے ہیں بیللنگ وغیرہ کے لیے اس میں بھی ہمارے پاس اکسیجن ہوتی ہے پروپرٹیز آف نائٹروجن نائٹروجن کی پروپرٹیز ہیں یہاں پر ایٹیز اکرلرلیس گیس یہ ایک ہمارے پاس کلرلیس گیس ہے جس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی یہ آسانی سے پانے کے اندرحال ہو جاتی ہے یہ اکسیجن کی طرح زیادہ ری ایکٹیو نہیں ہوتی زیادہ ری ایکٹیو نہیں کرتی لیکن یہ ہائیڈروجن کے ساتھ کمبائن ضرور کرتی ہے امونیا بنانے کے لیے یہ اکسیجن بنانے کے لیے کمبائن کرتی ہے بہت زیادہ تیمپریچر پر to form oxides of nitrogen nitrogen کے oxides بنانے کے لیے